شہباز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الساب نیب نے شہباز شریف کے قرآف انکوائری شروع کر دی نیب حکام 29 اکٹوبر کو احتساب عدالت سے مزید جسمانی ریمان کی استعداد کریں گے شہباز شریف آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتار ہے شہباز شریف سے نیب کی تحقیقات کا معاملہ نیب ٹیم کی آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں شہباز شریف کے خلاف بڑا بریک ٹرو حاصل کرنے کی سرطور کوشش نیب ٹیم کے دیگر کیسز سے متعلق سوالات بھی ہوئے پیس روز سے قید شہباز شریف کا زیادہ تر معاملات سے لائے ہوئی کا اظہار شہباز شریف کے داماد علی عمران کی جائدات زبطی کا کیس نیب کی جانب سے علی عمران کی جائدات کی تفصیلات جمع نہ کروائی جا سکیں احتساب عدالت کا اندہ سمات پر ریپورٹ جمع کروانے کا حکم گرینڈ آپریشن اپوزیشن کے لیے مولانا فضل رحمان سرگرم ہے حکومت ناجائز ہے نیب کو جاری رکھ کر سیاستدانوں نے خود اپنے پاؤں پر کل ہارا مارا آصف زرداری سے مشافرت ہو گئی نواز شریف سے کل ملاقات کا امکان ہے مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو بولے کرپ لوگ این آر او کر کے حکومت میں شامل ہو گئے عمران کا ساتھ دینے والے آزاد دوسروں پر کیسز بنائے جاتے ہیں جمع تلمہ اسلام کے مرکزی مجلس شورا کا اجلاس سیاستے صورتحال پر خورد سپیکر چودری پروے سلاحی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آٹھ نومبر کو طلب کر لیا اوپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف کی گرفتاری پر چھے اوٹوبر کو ریکوزیشن جمع کروائی گئی تھی پنجاب اسمبلی کے چیف سیکیورٹی آفیسر سردار اکبر ناصر بحال اکبر ناصر کو بجٹ اجلاس کے دوران محتل کیا گیا تھا بحالی کا نوڈیفیکیشن جاری تمام ڈیویشنل سٹیشنز پر وائی فائی آن کراچی سٹوک ایکسچینج سمیت تمام لوگ ریلوے کی آرازی فلپور خالی کریں چھے نئی ٹرینیں چلا چکے مزید چھے ریلگاڑیاں چلائیں گے حوزشتہ حکومت نے اربو ریلوے سٹیشنز کی تزین اور عائش پر لگائے روایتی انداز سے حکومت نہیں چلاوں گا جائز کام میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے نہیں دوں گا وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار سے مختلف شہروں سے آئے تین سو لوگوں کی ملاقات سپیکر چودری پرویز علاہی اور صوبائی وزراء بھی موجود وزیراعلا ہر شخص کے پاس پردن پردن گئے اور مسائل سنیں وزیراعلا پنجاب کی زیرستدارت لڈی اے کے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس وزیراعلا کا کہنا ہے کہ لڈی اے کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہے عدالتی افسران بغیر استحقاق کے حاصل کی گئے گاڑیاں چوبیس گھنٹے میں واپس کریں چیف جسٹس ہائی کورٹ انوارالحق کا حکوم افسران گاڑیاں آت خود واپس کر دیں ورنہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی چیف جسٹس ہائی کورٹ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے حکومت انیکشن لاہور کے دو سرکلز میں سمارٹ میٹرز اور ای بی سی کیبلز لگانے کا فیصلہ چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم خوکر اور سیکرٹری پاور ڈیویزن ایرپان علی کی مشترکہ پریس کانفرنس نئے سسٹم سے بجلی چوری کرنا ناممکن ہوگا سیکرٹری پاور ڈیویزن بجلی چوروں کو سزا ملے گی تمام کارروائیوں میں عدلیہ کا تابون حاصل ہے چیف سیکرٹری ہنڈے کے ذریعے پیسے بھارت بھجوانے والا گروہ کی رفتار ملزمان ڈیجیٹل نیٹورک سے پیسے بھجواتے تھے جالی پیغامات اور اینام کی خبر دینے والوں کے خیلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں ڈائریکٹر ایف آئی اے وکار آباسی کی پریس کانفرنس کھویا کھانے والے ہوشیار شہدرہ میں جالی کھویا بنانے والا یونٹ اور انرجی ڈرنکس بنانے والی فیکٹری سی تی منگ گھویا اور بھاری مقدار میں دودھ بھرامت کیمیکل اور فلیور سے جالی گھویا تیار کیا جاتا تھا ہر شہد بوتل فیکٹری سے پانچ سو تیار گھوٹنے اور خام مال بھرامت ایک ہزار انٹو کا ریٹ آٹھ ہزار مقرر زلے انتظام میں نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ڈیپٹی کمیشنر کی زیرے سادارت بھٹا مالکان کا اجلاس انٹو کی قیمتوں کو عجائزہ بھٹا مالکان کو مقررہ قیمتوں پر انٹو کے فروغ یقین بنانے کے ہدایات سانیہ مورل ٹاؤن اس تغاصہ کیس تابق ڈی آئی جی رانہ عبدالجببار اور کیپٹر نیٹائیڈ عثمان سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ان صدادے دہشتگردی عدالت میں سیکیورٹی کے لیے اضافی نفری تائنات سانیہ مورل ٹاؤن کیس نئے آئی جی امجد جعوید سلیمی بھی حکومت کے ساتھ ہاتھ کر گئے پنجاب حکومت کے حکامات پر صرف جونیر افسران کو کلوز لائن کیا ایس ایس پی اور ایس پی عہدوں کے افسران تحال سیٹو پر موجود تاریخ عزیز ایس ایس پی انویسٹیگیشن گجرہ والا رحیم شیرازی ایس پی ہیڈکوارٹر قصور تینات اداکارہ کے قتل کی ایک اور فائل بند اداکارہ سندبرانہ قتل کے سیشن ججھ کا تمام ملزمان کو بری کرنے کا حکم اداکارہ کی والدہ سغرا بی بی نے کمرہ عدالت میں اللہ کی خاطر ملزمان کو معاف کر دیا جنہ ہسپتال میں بچی کے اخواہ کا معاملہ پولیس تین روز گزرنے کے بعد بھی بچی کا سراغ نہ لگا سکی چاہوکوہ کی جیو فینسنگ مکمل پولیس نے ریکارڈ یافتہ اخواہ کاروں کی تفصیلات حاصل کر لی ہسپتال انتظامنے کے انگوائری کمیٹی نے ہسپتال عملے کو بے قصور قرار دے دیا اخواہ کار خاتون کئی گھنٹے ہسپتال کی لیبر وارڈ میں موجود رہی کسی نے نہیں پوچھا پولیس حکام کہنا فلائی اوور کے قریب پلور میلز کی چھت گر گئی ملوے تلے دبکر ایک شخص جانبہ حق ایک زخمی ریسکیو ٹیم نے ہسپتال منتقل کر دیا گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے عرص مبارک کا کل سے آغاز عرص کی تقریبات تین روز جاری رہیں گی چیس جسٹس لاکب نرسار عرص کی تقریبات کا آغاز کریں گے قرآن خانی زاکر و اذکار کے محافل اور آقائد و جہاں کی بارگاہ میں عقیدت کے نظرانے پیش کیے جائیں گے عرص تقریبات میں شرکت کے لیے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری حضرت داتا گنج بخش کے نو سو پشتروے عرص کے لیے دیاریاں مکمل سیکیورٹی کے سخت انتظامات سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی ہوگی ہزاروں پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے پارکنگ کے لیے تین مقامات مختص زائرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام اور دودھ کی سبیلے لگائی جائیں گے قبضہ مافیا کا سرخانہ منشاہ بم اور اس کا بیٹا آسم منشاہ انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ملزمان کو دس روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر عدالت لایا گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات شہر میں تجاوزاد کے خلاف آپریشن جاری تحصیل کینڈ کے علاقے دھلاکولام ایک سپرشاہز کنال زمین واگزار زرعی زمین پر حل چلا دیا گیا بھاری مشینری سے پلوٹوں کی دیواریں نسمار کر دی گئے ثقافتی ورثہ کا تحفظ اور بحالی نیشنل کالیج آف آرٹس میں لیونگ ہیریٹیج کانفرنس کا انعقاد وفاق وزیر شفقت محمود کہتے ہیں کہ ایک دن پچیس ہزار لوگ گورنر ہاؤس دیکھنے آئے عمرہ کو گورنر ہاؤس عام آدمی کے لیے کھولنا برا لگا سٹیٹ گیسٹ ہاؤسز کو بہتی کھوسٹ ہوسٹلز میں بنانے کان دیا دورپنی اٹلی کے تجارتی وقت کا لاہور چیمبر کا دورہ قائم مقام صدر خاجہ شہزاد ناصر اور نائف صدر فہیم و رحمان سہگل سے ملاقات خیر ملکی وقت کو چیمبر کی کارکردگی پر بریفنگ فیصل چوک میں ٹرافک آگاہی مہم سی ٹیو لیاکت علی ملک نے شہریوں میں فری سائٹ میررز بھی تقسیم کیے یکم نومبر سے مال روڈ پر سائٹ میررز اور بائی لینڈ کی پابندی کروائی جائے گی میو ہسپتال میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے حوالے سے واغ کا انعطاق وائس چانسلر کینگ ایڈورڈ پروفیسر خالد مصود گوندل عدتارہ فریال گوہر اور ٹیسٹ پکٹر عمران نظیر کی بھی شرط